آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے عثمانی سلطنت کے داستان کے بارے میں عثمانی سلطنت دنیا کی تاریخ کی ایک عظیم و شان سلطنتوں میں سے ایک تھی اس کی بنیاد 1299 میں رکھی گئی اور یہ 1922 تک قائم رہی اس کی شان و شوکت اور عروج و زوال کی داستان تاریخ کے صفحات میں ایک اہم مقام رکھتی ہے آج کس ویڈیو میں ہم اس داستان کا آغاز، عروج، زوال اور آخر کا جائزہ لیتے ہیں آغاز عثمانی سلطنت کے بنیاد عثمان اول نے 1299 میں رکھی عثمان اول ایک ترق قبیلے کے سردار تھے جنہوں نے سلجوکی سلطنت کے زوال کے بعد آناتولیہ کے مختلف علاقوں میں فتوحات کا آغاز کیا عثمانی سلطنت نے اپنے ابتدائی دنوں میں چھوٹے چھوٹے ترق قبیلوں کو متحد کیا اور سلجوکی سلطنت کی جگہ لی عثمان اول کے بعد ان کے بیٹے اور ہان نے بھی سلطنت کی سرحدوں کو وسیع کیا اور بورسہ کو اپنا دارالحکومت بنایا اروج سلطنت عثمانیہ کا سب سے عظیم دور سلطان محمد فاتح کے عہد سے شروع ہوا 1453 میں محمد فاتح نے خسطنتینیا یعنی کہ موجودہ استمبول کو فتح کیا جسے مشرقی روم کے دارالحکومت کے طور پر جانا جاتا تھا اس فتح کے بعد عثمانی سلطنت نے یورپ، ایشیا اور افریقہ کے بڑے حصے کو اپنے زیرے نقی کر لیا سلطنت نے بوسنیا، ہرزیگوینہ، سربیا، یونان، ہنگری، مصر، شام اور عراق سمیت کئی علاقوں کو فتح کیا سنہری دور سلطنت عاظم کے دور حکومت 1520 تا 1566 کو عثمانی سلطنت کا سنہری دور کہا جاتا ہے سلطنت نے عدلیہ، تعلیم اور ثقافت میں اصلاحات کی اور سلطنت کو ایک مضبوط انتظامی دھانچے میں قائم کیا انہوں نے مغربی ایشیا، شبالی افریقہ اور جنوبی مشرقی یورپ میں فتحات کی اور سلطنت کی حدود کو وسیع تر کیا زوال کا آغاز سلطنت عثمانیہ کا زوال ستارنی صدی سے شروع ہوا سلیمان عاظم کے بعد کی حکمران اتنے مضبوط تھے اور سلطنت کو اندرونی بغاوتوں، انتظامی مسائل اور معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا سولہ سو تیراسی میں ویانہ کے دوسرے محاصرے میں شرکست نے سلطنت کی کمزوری کو مزید نمائع کیا انیسویں صدی کا بہران انیسویں صدی عثمانی سلطنت کے لیے مشکلات اور چیلنجز کی صدی تھی نپولین کی جنگوں اور روس کے ساتھ انازیات نے سلطنت کو مزید کمزور کیا بلکان کی جنگوں اور مصر میں محمد علی پاشا کی بغاوت نے سلطنت کی داخلی خودمختاری کو نقصان پہنچایا مریض یورپ کے احلانے والی عثمانی سلطنت کو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے مغربی طاقتوں کی مدد کی ضرورت تھی پہلی جنگ عظیم اور خاتمہ پہلی جنگ عظیم انیسو چودہ سے انیسو اٹھارہ عثمانی سلطنت کے خاتمے کے آخری کڑی ثابت ہوئی سلطنت نے جرمنی اور آسٹریہ ہنگری کے ساتھ مل کر جنگ میں شرکت کی مگر شکست سے دوچار ہوئی انیسو بیس کے معاہدے سیورے نے عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بنیاد رکھی اور اس کے بیشتر علاقوں کو اتحادی طاقتوں نے تقسیم کر دیا ترک جمہوریہ کا قیاب انیسو بائس میں مصطفیٰ کمال عطا ترک کی قیادت میں ترک قوم پرستوں نے خلافت کا خاتمہ کر دیا اور انیسو تیس میں ترک جمہوریہ کا قیام عمل میں آیا عطا ترک نے جدید ترکی کی بنیاد رکھی اور عثمانی روایات کو ختم کر کے مغربی طرز کی اصلاحات کو تعریف کروائیں نتیجہ عثمانی سلطنت کی تاریخ ایک عظیم و شان دور کی آکاسی کرتی ہے جس نے دنیا کے تین برعظموں پر اپنی چھاپ چھوڑی اس کی فتوحات، انتظامی نظام، ثقافتی ورثہ اور زوال کی داستان تاریخ کی اہم تلین اسباق میں سے ایک ہیں اس سلطنت کی داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عروج و زوال قوموں کی تقدیر کا حصہ ہے اور حکمت و بصیرت سے ہی قومیں اپنی عظمت کو برقرار رکھ سکتی ہیں